موسیقی اور اگر ہم اس کو پرسنٹیج وائز دیکھیں تو سیونٹی فائف ٹنٹی فائف یعنی سیونٹی فائف نیگیٹیو کی طرف جا رہا ہے تو اسی لئے ہم اس کو برائی سے تابیر کرتے ورنہ اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے تو آج آلین ٹائم میں ہمارا موضوع ہے سوشل میڈیا موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب السلام علیکم ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتو کرنے والے ح حضرت علامہ مفتی عساق مدنی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور ان کے ساتھ دائیں ھاتھ میں موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم مفتی غلام دستگیر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت دین قرآنی صاحب مفتی بھی سے پیارے انداز میں گفتو کرتے ہیں مفتی ظلفقار گیلانی صاحب آپ سب کا شکریہ آپ سب تشریف لائے اور سوشل میڈیا ہم سب استعمال بھی کرتے ہیں اور ہم سب کو بھی لوگ دیکھتے بھی ہیں میرا تو نیا نیا سوشل میڈیا آکاؤنٹس ابھی بنے ہیں تو نیا نیا داخلہ ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے سبسکرائب کر لیں فولو کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں تاکہ کچھ نیکی ہم کر لیں اور اس پلیڈ فارم سے کچھ اچھا کام کر لیں اور اچھے کام کی نیت کی اور مجھے رب تعالیٰ ثابت قدم رکھے استقامت مجھ میں آئے کہ میں اچھا کام ہی کروں کوئی غلطی تو کر سکتا ہوں لیکن نیت میں اور جائے ایسی کوئی چیز یقینا نہیں ہے اور اخلاص کے ساتھ اس میدان میں آئے تو اس کو پورا کریں مفتی شاہد صاحب ابتدائیہ تو یہی بنتا ہے سوشل میڈیا فائدہ مند ہے یا نقصان دے اس کے بعد آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا مفید بھی ہے اور مدر بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم اس پر بات کرتے تھے کہ سوشل میڈیا کے فوائد کیا ہیں نقصانات کیا ہیں اہمیت کتنی ہے اہمیت کتنی ہے اب یہ بڑی گھیسی پیٹی بات ہو جائے گی کہ اب بھی اگر یہ بات کی جائے اس لئے میں نے سورٹ کٹ کر دیا سوشل میڈیا جنہوں نے استعمال کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے اور آپ کی بات سے انہوں نے رکنا نہیں ہے البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس طرح مختلف نشوں کی لط لگ جایا کرتی تھی پہلے اسی طرح آج کے دور میں سوشل میڈیا کی لط اکثریت کو لگ چکی ہے اور جس طرح کوئی چرسی چرس پینے والا ہے تو جب تک اسے چرس نہیں ملتی تو وہ بیچین ہو جاتا ہے ہیروینچی ہیروین پینے والا ہے جب تک ہیروین کا سوٹا نہ ملے تو وہ بیچین ہو جاتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا والا جب تک اپنا واتس اپ فیس بوک سنیپ چیٹ اور دیگر چیزیں نہ دیکھ لے تو اسے سکون نہیں ملتا بلکہ کئی ایسے ہیں جو شاید نیند سے جاگ کر بھی سب سے پہلے سوشل میڈیا ہی دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہو شبیر بھائی اس میں اگر آپ حد سے تجاوز کر جائیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے ذہنی عذیت کا سبب بھی بنے گی آپ کو نقصان بھی پہنچائے گی اور آپ ذہنی انتشار میں بھی مبتلا ہوں گے اور آج یہی ہو رہا ہے اب اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آج اگر ہم یہ بات کریں کہ اس وقت نیو جنریشن سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے کیا یوز کر رہی ہے کیسے یوز کر رہی ہے کیوں یوز کر رہی ہے اس کے معاشرے پر کیا سامارات پھیل رہے ہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر اور سب کو معلوم ہے میں اس پر یوں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے صحیح چونکہ دیکھیں آج ایسے واقعات بھی ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کا ایمان سلب ہوا سلب ہوا الہاد کے واقعات جو ہیں وہ آج کے دور کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں ایف آئیے میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس پر بڑا کام ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے گستاخی قرآن کے واقعات ریپورٹ ہوئے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بہت ساری خرابیاں آئیں لیکن ایک خرابی جو سب سے بڑی ہے وہ ہے فہاشی اور اوریانی آپ دیکھیں کہ آج جو سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں آپ کو آپ سکرول کر رہے ہیں کب آپ کے سامنے کونسی ویڈیو آ جائے آپ کو نہیں پتا اور جب آ گئی تو اس پر آپ رکے یا اس سے آپ نے فورا نظریں ہٹا دیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوفیہ کیا کہا جاتا ہے کہ آنکھ دل کا دروازہ ہے اب آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس دروازے کے ذریعے آپ کے دل میں جا رہا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے میری روحانیت کتنی متاثر ہوئی سوشل میڈیا کی وجہ سے میرا جو ایمانی استحکام تھا وہ کتنا متزلزل ہوا اور میں اس کا کس قدر استعمال کر رہا ہوں مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ دکان پہ بیٹھا ہے اور بہت تیزی سے اس کے پاس رش ہے تو کیا اس رش کے وقت میں وہ سوشل میڈیا استعمال کرے گا یا کپڑا بیچے گا آج ہی آپ دکان پہ چلے جائیں تو کوئی کتنا ہی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہو وہ موبائل سائٹ پہ رکھ کے اپنا مال بیچ رہا ہوگا تو مومن کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ نیکی ہے اب آپ کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ ایک ایک ساعت ایک ایک گھڑی قیمتی تھی کہ آپ درود پاک پڑھ کر آخرت کے لیے اسے محفوظ کر رہے تھے آپ نے گھنٹوں سوشل میڈیا پر لگا دی ہے تو یہ چیز نقصان دے رہی ہے ایک دو اور چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں ایک چیز ہے سستی شہرت ہاں